ابتدا ہے اس کے نام سے جو سہرائے سکوت کو گفتگو کی سلی کے عطا کرنے والا اللہ ہے دیکھا اور خود کو غرور سے دیکھا ابتدا ہے اس کے نام سے جسے کچھ کرنے کے لیے یہ کچھ کرنا نہیں پڑتا ابتدا ہے اس کے نام سے جو دشت کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی کامرانی کو کہانی اور کہانی کو جوانی عطا کرنے والا اللہ ہے اس کے بعد سنا ہے اس محبوب کے رب کی کہ جس نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا بے ذر پہ نگاہ رحمت ڈالی تو بو ذر بنا دیا کسی مجبور کو محبوب کے سینے کے ساتھ لگایا تو با اختیار بنا دیا اور کسی نے گھر پر ہوا میں پرواز کرنا چاہی تو اسے شہباز کلندر بنا دیا کوئی سر نگو آیا تو اسے سرفراز کر دیا اور کسی سلطان کے قلب پر ضرب اللہ ہو لگتی دیکھی تو اسے باہو بنا دیا تمامی اب آپ زبان کے طالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر اس یقین کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں یقین کامل نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی غلام مصطفیٰ درود پڑتا ہے میرا رب ثواب دیتا ہے اور جب غلام مصطفیٰ سلام بیجتا ہے تو مدینے والے آقا جواب دیتے ہیں محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ خوب عبادت کیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایاں لاتا دا چھکر ہے کہ ایک بار پھر زندگی میں سونے لجپال مدینے کے تاجدار کی پاک روحانی وجدانی رتنگیز باطنسوز محفل میں عظمتِ قرآن مشہادتِ شیرِ خدا علی مرتضی کانفرنس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کا اس محفل میں آنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک اس محفل کے صدقے سے ہمارے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے ہر بیماری کو شفاہ میں بدل دے جتنی دیر ہم اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں اللہ کے سونے محبوب کا ذکر کریں جتنی دیر کریں دعا ہے اللہ پاک آج کے دن کے صدقے سے آج کے اس روزے کے صدقے سے جتنی دیر ہم یہاں پر ذکر کریں جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو کملی والے آقا کی بارگاہ سے بخشش کی سند مل جائے میں انتہائی مشکور ہوں خطیبِ اہلِ سنت بخرِ اہلِ سنت میرے مصنق کا عظیم مانتنان عظیم پیار کرنے والے شخصیت حضرتِ اللامہ مولانا پروفیسر محمد تاریخ صدیقی صاحب کا جن کا حکم ہوا اور آپ کا حکم خود پر واجب نہیں بلکہ فرض سمجھ کر یہاں آیا ہوں فی الوقت ایک نعرہ نعرے کے بعد جلدی سے محفل کا میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں جتنے بیٹے ہیں محبت کے ساتھ نعرہِ تقبیر بندے چار ہوں پر مدنی کے دلدار ہوں تو بات بن جایا کرتی ہے وہاں پر نیتیں دیکھی جاتی ہیں دیوانوار نعرہِ رسالک نعرہِ تحقیق یہ نعرہ ایسے لگنا چاہیے کہ اللہ کے شیر اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب کا محبوب صدیق کا دلبر عمر کا مولا عثمان کا جانی زہرہ کا شوہر حسنین کا بابا تاجدارِ ولایت شہنشاہِ ولایت نبی پاک کا ویر صحابہ کا مشیر اور ہم سب سنیوں کا پیر حیدرِ کررار نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اور وہ نعرہ آگیا جس نعرے پر ہم سب کا عقیدہ ہے اور ایمان بھی ہے دیوانوار حضور کی ختمِ نبوت کا نعرہ ایک دو تین مرتبہ کہنا کیا ہے تاجدارِ ختمِ نبوت تابات زندہ بات زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت آپ کی نیمے حبتوں میں فیل وقت التماز گزار ہوں الحافظ القاری محمد شمشیر صاحب آپ تشریف داتے ہیں اور آیاتِ بھینات سے آج کی سورت محفل کا بقائدہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب الموربین فبی ای آلائی ربی کما تکذیبان مرجل بحرین بی ای آلائی ربی کما تکذیبان يخرج منهم اللقلق والمرجان فبی ای آلائی ربی کما تکذیبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ کَا الْأَعْلَامِ فبی ای آلائی ربی کما تکذیبان آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم محمد کو دل میں بس آ کر تو دیکھو نہ مانگو گے جنت کی پھر تم دعائیں کبھی ان کے روزے پہ جا کر تو دیکھو ہاں ہاں تم مانو نہ مانو یہ مرضی تمہاری تم ہی سے بس اکلتا جا ہے جہاں کو تو غم تم سنا ہی چکے ہو کبھی غم نبی کو سنا کر تو دیکھو اور تم پر خدا کی ہزاروں اتائیں جو ہونا نچھاور تو پھر مجھ سے کہنا بس اکبار سر کو ندامت سے واللہ درِ مصطفیٰ پر جھکا کر تو دیکھو بس اکبار سر کو ندامت سے واللہ درِ مصطفیٰ پر جھکا کر تو دیکھو بلا تعقید ہی ملتمیز ہوں آپ کے علاقے کا عظیم سنہ خان عظیم پڑھنے والی شخصیت بڑی زندگی بڑی بندگی کے ساتھ پڑھنے والا لہجہ میری مراد محمد صاحب نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور پارگاہ اللہ کے ساتھ اللہ وہ ہے جس کے لئے حمد ہے بے حد الحمد کی اس پہ گواہی ہے بلا رد اور وہ ذات کے جو بائی سے تخلی کے جہاں ہے اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد محبت سے بڑے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وَسَلَّمْ محبت سے بڑے کچھ شیر پیش کرتے ہیں محبت سے بھی شامل ہو جائے گا ہاں منزل فضائے تاہر میں سارا علی کا ہے منزل فضائے تاہر میں سارا علی کا ہے منزل فضائے تاہر میں سارا علی کا ہے جس سنت دیکھتا ہو نظارا نظارا علی کا ہے جس سنت دیکھتا ہو نظارا علی کا ہے ہے جس سنت دیکھتا ہو نظارا علی کا ہے کل کا جمال جزر کے بیچھے گھرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارا علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارا علی کا ہے اور تم داخل تیر ہے وہاں عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو 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 معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ملز فضائے داہر میں سارا علی کا ہے ملز فضائے ملز فضائے داہر میں سارا علی کا ہے جس سن تو دیکھتا ہو نظارا علی کا ہے ہے محبت سے دروش شریف پیز کریں ایک شیر جو سیدہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی ہو آپ کی شام میں میں نے لکھنے کی سعادت اصل کی محبت سے خلو سے محبت سے شامل ہو جائے گا سل اللہ علی کا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ آہ 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 آئیے آزم چشتی صاحب کا لکھا ہوا کلام آہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا شہارا علی علی اہل وفا کے دل کا شہارا علی علی اکتاف اک سرور سا رہتا ہے رات دلے جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا شہارا علی علی اہل وفا کے دل کا شہارا اہل وفا کے دل کا شہارا علی وفا کے دل کا شہارا میرا فخر راجہ محمد مشتاق صاحب آپ تشیف لائے سمجھنے قلب سے اپنی طرف سے پروفیسر حضرت علامہ مولانا تارک صدیقی صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ عظیم پیار کرنے والے شخصیت زندگی کے زندگی کے اس لمحات میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مل رہا ہے اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سنوں پر دادیر قائم رکھے راجہ محمد اکیل عارف صاحب آپ پیتر شیف لائے میں سمجھنے قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں بس ایک نات کے چھ مصرے اور چانم مصرے مول علی کی شان میں پہلا اعلان اور میری حاضری مکمل حافظ محمد نمان علی قادری کو صدا دینی ہے ایک نعرہ پر پیش کرنے والا ہوں زندگی کا کچھ نہیں پتا لوکوں آج ہے تو کل نہیں نہ جانے کونسا ایسا لمحہ ہونا ہے کونسی ایسی گھڑی ہونی ہے جب اس حسم سے رونے پرواز کر جانا ہے تو دیوانہ وار نعرہ تقبیر جتنے بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ نعرہ تقبیر نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نہ جانے ایک خاموش کیوں ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ نعرہ آگیا اس نعرے پر رکھتا ہوں کون خاموش رہ جاتا ہے ایک دو تین مرتبہ کہنا کیا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم ربوع تاجدار ختم ربوع ماشاء اللہ زیمت آہ رسول بڑی زندگی بڑی بندگی کے ساتھ پڑھنے والا لے جائے کر سے بعد ملاقات میری مراد کاری اشتیاط صدیقی صاحب آپ تشیب لائے خوش آمدیت کہتا ہو نعرہ کہ یہ مصرف سنیں اور میری حاضری مکمل میں نے کہا مالک جو کچھ نظر آتا ہے تیری ہی تو آتا ہے جو کچھ بھی ملا ہے تیرے صدقے میں ملا ہے جو کچھ نظر آتا ہے تیری ہی تو آتا ہے جو کچھ بھی ملا ہے تیرے صدقے میں ملا ہے جیسے کہ حد ہے نہ فلک کی نہ زمین کی ایسے ہی تیرا رحم و کرم حد سے سوا ہے ہوتی ہے تیری رحمت پر نور کی بارش ہوتی ہے تیری رحمت پر نور کی بارش ٹائم بڑا مختصر ہے کیونکہ آج حضرت علامہ مولانا تاریخ شدیقی صاحب میرا امتحان لینے کے چکروں میں ہیں ٹائم بہت مخصر ہے بس جلدی سے اپنی حاضری پر عشق راہ ہو نات کی یہ مصر سنیں سمجھ آ جائے دل پر بات اثر کر جائے سبحان اللہ کی داد چاہوں گا کاری اشتراک شدیقی صاحب میں نے کہا جو کچھ نظر آتا ہے تیری ہی تو عطا ہے جو کچھ بھی ملا ہے آقا تیرے ستے میں ملا ہے جیسے کہ حد ہے نہ فلک کی نہ زمی کی ایسے ہی تیرا رحم و کرم حد سے سوا ہے ہوتی ہے تیری رحمت پر نور کی بارش مشکل میں کبھی جب بھی تیرا نام لیا ہے بیٹھا ہے جو یوسف تیرے قدموں سے سمٹ کر ہاں ہاں شاید کہ اصل اپنی کو پہچان گیا ہے پتھر کی بھی عظمت ہے کہ جیسے سنگِ اسوت عظمت یہی ہے کہ تیرے ہاتھوں نے لکھا ہے عظمت یہی ہے کہ تیرے ہاتھوں نے لکھا ہے پھرتا ہے یہ سورج کبھی مشکل کبھی مغرب ارے لگتا ہے تیرے بھو کی زیاء دون رہا ہے ہر رات پہ تاری ہے تیری ظلم کا جادو یا تو سید پڑھنا سکا یا لفظوں کی قبر نہ ہو سکی ہر رات پہ تاری ہے تیری ظلم کا جادو ہر دن تیرے یاسین سے چہرے پہ گیا ہے ہر رزق کا مالک تو خدا ہے یہ وجہ ہے بس یہ ہے کہ ہاتھوں سے تیرے بانٹ رہا ہے بس یہ ہے کہ ہاتھوں سے تیرے بانٹ رہا ہے تاریف تیری میری زبان میرے کلم سے جیسے کہ سمندر میں ایک کترہ سا گھرا ہے شبیر ہو اکبر ہو یا سر مست کلندر جو سر بھی کٹا ہے آقا تیری حرمت میں کٹا ہے دامن میں میرے ڈال دے حسنین کا صدقہ یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے دامن میں میرے ڈال دے حسنین کا صدقہ یا پھر مجھے یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے ایک آخری مصرہ آزری مکمل کہ عشق علی کا قلب سے جذبہ نہ جا سکا ہاں ہاں اب تک علی کے ذکر کو روکا نہ جا سکا مولا علی کے نام کو سمجھے گا کیا کوئی اچھی اور تو سمجھنے والے قدردان میں نے کہا عشق علی کا قلب سے جذبہ نہ جا سکا اب تک علی کے ذکر کو روکا نہ جا سکا مولا علی کے نام کو سمجھے گا کیا کوئی اب تک علی کی این کو سمجھا نہ جا سکا اور اہلِ نظر تو آپ کے رستے پہ چل دیئے پر راہِ علی پہ اکل کا اندھانا جا سکا پر راہِ علی پہ اکل کا اندھانا جا سکا التماز گزار ہوں عظیمت داہِ رسول بڑی زندگی اور بڑی بندگی کے ساتھ پڑھنے والا لہجہ میرا بہت ہی سوڑا ویر حافظ محمد نمان علی قادری تشیف لاتے ہیں اور اللہ کے سوڑے محبوب مدینہ کے تاجدار جن کے ستکے سے یہ کائنات بنی اللہ کے سوڑے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ عقید پشک کرنے کی زعادت حاصل کرتے ہیں ہمارا پڑا ہوا دور سمات بھی فرماتے ہیں اور ہمیں دعا بھی آن آیات فرماتے ہیں پڑھ لیجئے توجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت ایک شرف نگیئے شفر شرف پر ہی تیری عزمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عزمتوں کے چرچے تہی خاک بھی لاحب میں تیرا نام چل رہا ہے تیرے خاک بھی لاحب میں تیرا نام چل رہا ہے میری زندگیگا تجھ سے میری نظام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت ملالتا کے منتوبت سبات فرمائیے عشق علی ہے پیار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے ہاتھ چکے ذرا ناردہ جواب دینے نارائے حیدری عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے اور کس کے نکاح میں دل یہ زہرہ کس کے نکاح میں دل یہ زہرہ عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے باطل کے جو ٹکڑے کر دے باطل کے جو ٹکڑے کر دے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے کچھ نہیں پتا اگلے دو نارائے رسالت سلامت رہیں آپ نارائے تحقیق یہ نارائے سے لگا دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب کا محبوب صدیق کا دلبر عمر کا مولا عثمان کا جانی سہرہ کا شو ہے حسنین کا بابا تاجدارِ ولایت شہنشاہِ ولایت نبی پاک کا ویر صحابہ کا مشیر اور ہم سب سنیوں کا پیر حیدرِ کررار دیواناوات نارائے ہاری حسنین چند نات کی آشار سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درود و سلام سے سارے باب آغاز کریں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے رسول اللہ رسول اللہ قائع حبیب اللہ رحمت کی نظر ہو مجھے بے کسو نادار پہ رحمت کی نظر ہو سرکار گناہوں سے برا حال ہے میرا سرکار گناہ گار پہ رحمت کی نظر ہو پھر اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے بیٹی کانا بیٹی کانا اوہ ازل سے بیٹی کانا اوہ ازل سے مجھے گر جانے دے کہ یہ اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے خائش ذات بہت ساتھ دیا ہے خائش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خائش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا تو اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے ہاں اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے پکار مجھ کو نہ دنیا پکار مجھ کو نہ دنیا چلا ہوں کو رسول تجھے تلاش میری مجھ کو جستجو ہے رسول خائش ذات بہت ساتھ دیا ہے اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے خائش ذات بہت ساتھ دیا ہے اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دنیا درست آئے گا ہر ایک اپنے قدموں تیارے قدموں سیلی پٹ کر مجھے مر جانے دے بس اپنے قدموں سیلی پٹ کر مجھے مر جانے دے ہر اپنی رحمت کے سمدر بے اتر جانے دے کیوں کہ اوشا ہے خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امر کتاب تیرا اگلا مسترہ ہمارا کتاب یہ ہے کہ نہ بلسکی ہے نہ بلسکے گا نہ بلسکی ہے نہ بلسکے گا مسال تیری جواب تیرا آخر میں مولائے پاک کی بارگاہ کے اندر منقبت کا حضور نصیر ملت کا معروف کلام ہے اس کے چند اچھا پڑھتا ہوں حاضر مکمل اگر ہو سکتا ضرور شامل ہو جائیے آخر ملزر پیزائے دہار میں سارا ملزر پیزائے دہار میں ملزر پیزائے دہار میں سارا علی کا ہے پھر جس سمت دیکھتا ہوں نزارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا جس سمت دیکھتا ملکے کہ یہ جس سمت دیکھتا ملزر پیزائے دہار میں کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے آیا گوڑے پہ ہیں گوڑے پہ ہیں حسین نزارا نزارا علی کا ہے گوڑے پہ ہیں حسین نزارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا آیا اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے پھر جس سمت دیکھتا دیکھتا نزارا علی کا ہے 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 رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے ہمارے قلوب و ازان کو منور فرما رہے تھے عظیم مدداء رسول کاری محمد اشتیاق صدیقی صاحب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں فخرِ آلِ سنت مجاہدِ آلِ سنت برادرِ اکبر حضرتِ علامہ مفتی محمد عارف چشتی صاحب فتیبِ آزم روالبنڈی آپ تشریف لاتے ہیں اپنے ملفوظاتِ آلیہ سے ہمارے قلوب و ازان کو منور فرماتے ہیں جتنے بھی امیمان تشریف لائے میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ کہ ساتھ مفتی صاحب کو دعوتِ خطاب دے رہا ہوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تعقیق نعرہِ حجری نعرہِ غوثیہ اغفر لکم خطایاکم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ جَا أَجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوازِ بلندرودِ پاک اللہم صل على سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا حَبِيبَ اللَّهِ لِخَمْسَةٌ اُتْفِ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفى والمرتزى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ معزز ومحترم سامین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت قبلہ اللامہ مفتی پیر سید احمد صاحب نقشبندی الحمدللہ وشکر للہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آخری اشرا اور ذکر مولا علی تاجدار حل اتا حضرت سیدنا علی جل مرتزى شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہے ناز میں اپنی عقیدت اور محبت کی نیاز پیش کرنے کے لئے یہ خوبصورت بازم انعقاد پذیر ہے خطیب احل سنت پیکر اخلاص و محبت محبوب العلماء حضرت اللامہ پروفیسر محمد تارک صدیقی صاحب دامت برکاتهم القدسیہ آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم اس مسجد کے انتظامیہ کھوکھر برادری اللہ کریم سب کو دارین کی سعادتیں اتا فرمائے اللہ کریم سب کو سرکار مولا علی کی بارگاہ کی خیرات نصیب فرمائے محفل پاک میں تشریف فرمائے استاذ العلماء فخر العلماء خطیب آل سنت تحریک اصلاع امت پاکستان کے مرکزی امیر حضرت پیر طریقت اللامہ مفتی سعید آمد نقشبندی صاحب اور انتہائی عزت و احترام کے لائق راجہ محمد مشتاق صاحب جناب محترم المقام میرے بھائی محمد اکیل عارف صاحب خطیب آل سنت پیکر اخلاص و محبت برادر محترم حضرت علامہ قاری نور احمد خان صاحب اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے ایک نکتہ سمات فرما لیں پہلا پارا یہ جو آئے مبارکہ پڑی ہے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اگر اپنے گناہ بخشوانے ہیں تو یہ ایک مخصوص دروازہ ہے اس دروازے سے نکل جاؤ تمہیں اس میدان والی قید سے اللہ نجات عطا فرما دے گا ملکل مختصر اس سے جامع جملہ مجھ سے نہیں بن رہا تھا کہ قلیل وقت میں میں آپ تک اپنا یہ معافی ضمیر پہنچا سکوں بنی اسرائیل جن کو کھانے کی ضرورت پڑی رب نے من و سلوہ اتارا پینے کی ضرورت پڑی پانی کی تو فان فاجرت من حتنا تا عشر تا عینا بارہ چشمے رب نے سینے پتھر کے سینے سے نکالے جس قوم کو جنابے والا من و سلوہ جیسا مائدہ دسترخان اللہ جنت سے عطا فرمائے لیکن عطاب میں آگئے اللہ کے غزب میں آگئے اب معافی مانگنا چاہتے تھے اس میدان میں قید ہو کے رہ گئے صبح سے شام تک چلتے رہتے تو کوئی انہیں نکلنے کا راستہ نظر نہ آتا پیغمبر کی بارگاہ میں آئے کہ اے اللہ کے نبی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَدْخُلُوا الْبَابَا سُجَّدَوْنُ فرمایا کہ اس دروازے سے گزر جائیں سر جھکا کر حِتَّةٌ حِتَّةٌ کہتے ہوئے توجہو توجہو حِتَّةٌ حِتَّةٌ کہتے ہوئے اس دروازے سے گزر جاؤ اللہ تمہارے گناہ وہاں فرما دے گا کس کو حکم ہو رہا ہے بنی اسرائیل کو کس کو حکم ہو رہا ہے بولیے نکتہ پیش کر رہا ہوں میں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ بنی اسرائیل کو حکم ہو رہا ہے کہ اس دروازے سے سر جھکا کر حِتَّةٌ حِتَّةٌ کہتے ہوئے گزر جاؤ اللہ تمہارے گناہ اللہ تمہارے گناہ کئی سال گزر گئے تھے وہ اس گراؤنڈ میں مقید تھے نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا تھا تو جنابِ والا پیغمبر کی بات مانی اس دروازے سے سر جھکا کے گزرے اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے حضور کا ظاہری زمانہ آیا سرکار نے یہ آیت صحابہ کو سنائی حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود بیٹھے تھے قدم چوم کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بنی اسرائیل کے لیے قومِ موسیٰ کے لیے وہ ایک دروازہ تھا جس دروازے سے گزرے اللہ نے گناہ معاف فرما دیے یا رسول اللہ کوئی ہمارے لیے دروازہ ہو کوئی ہمارے لیے ایسا بوہا ہو کہ ہم اس دروازے سے گزرے اللہ گناہ معاف فرما دے تو ربِ ذلجلہ حضور نے فرمایا فرمایا کہ تمہیں دروازہ چاہیے مقبرت کا دروازہ چاہیے وہ ہدتہ دن والا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہوئے تھے جی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا مَسَلُوْ اَحْلِ بَیْتِ کَ مَسَلِ بَابِ ہِدْتَ دُن فرمایا کہ میری آل کا ہر پرد تمہارے لیے اللہ نے مقبرت کا دروازہ بنا دیا ہے جس کے ساتھ لگ جاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اس قوم کے لیے ایک دروازہ تھا کہ وہ گزرے گناہ معاف ہو گئے اور حضور کے غلاموں کے لیے علی کا ہر لال سبحان اللہ مولا علی کا ہر لال مقبرت کا دروازہ تو آؤ حیدر کی بات کرتے ہیں آؤ حیدر کی بات کرتے ہیں حیدر کی بات کہتے ہیں عادت فرمایا مجال سکم بذکر علی شبن ابھی طالب فرمایا اپنی نیفلوں کو مزین کرنا چاہتے ہو تو میرے مل کے پڑھے تو مزا آجائے گا علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے در سے تو حق کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا عقیدت سے ذکر کرتا ہوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے قبول ی دویلہ روز زہراندی بولی حسین بے باب بذکر سبحان اللہ یہی آل سنت کے عقیدے کا حسن ہے کہ مصطفیٰ کا ابو بکر بھی بے مثال حضور کے علی بھی بے مثال سرکار کے عمر بھی بے مثال کملی بالے کے عثمان بھی بے مثال حسین بھی بے مثال لیکن آج میں بے حسین کے بابا کی تو آؤ ہے دے کی بات کہتے ہے آؤ ہے دے سنیے میرے پاک نبی کی حدیث قال رسول اللہ سل اللہ علی و سل اللہ لَو اَن شَجَر اَقْلَامٌ وَلْ بُهُورَ مِدَادٌ وَلْ وَلْ جِنَّ وَلْ اِنسَ حِسَابٌ وَا کِتَابٌ مَا اَحْسَ فَزَائِ الْا اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تو مولا علی کہے دل اونا نال جنہ دوئی تھے علی بستہ سنیے حدیث میرے پاک نبی نے فرمایا کائنات کے سارے درخت کلمیں بن جائیں سارے سمندر جنابِ والا سیاہی بن جائیں سارے انسان سارے جن لکھنے والے بن جائیں سارے ختم ہو جائیں گے علی کے ذکر کا علی کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا لکھنے والا لکھنے والا لکھنے والا سے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں تو آؤ حیدو کی بات کہتے ہیں آئیے قبلہ پانچنی حدیث پیار سے بولیے سبحان اللہ شانِ علی جل مرتزا پزبانِ مصطفیٰ میرے پاک نبی نے جات کرنا توجہ 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 لوگے کتاب کا نام السبین فی فزائل امیر المؤمنین جنابِ والا لکھنے والے میر کبیر شاہ حمدانی رحمت اللہ حدیث لائے فرما مسحلو علی جمن عبید طالب فی الناس کمسل کل ہو واللہ احد فی القرآن فرما اللہ کی مخلوق میں علی کا مقام اس طرح ہے جس طرح قرآن میں کل ہو واللہ احد کا مقام ہے آئے 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 سبحان اللہ دی آواز اچھی نہیں حدیث کا مقام اچھایا اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے محبت سے بولیے سبحان اللہ میں حدیث پھر پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا لطف لے کے پڑھے سنیں بسم اللہ میں حدیث پھر رہا ہوں فرمایا ماسلو علی جبن ابی طالب آئے آئے تھوڑا سا اتاریں نا حدیث کو سینے میں ماسلو علی جبن ابی طالب فی ناس فرمایا کہ لوگوں میں علی کا مقام وہ ہے مثال ایسی ہے حضور کس طرح فرمایا کہ ماسلو کل ہو اللہ احد فی القرآن جس طرح قرآن دے اندر جس طرح مصطفیٰ دے قرآن دے کل ہو اللہ بے مثال اس طرح مصطفیٰ دے امت حسین دے بابا علی بے مثال اللہ اکبر قبیر اور حدیث سناو پیار سے بولیے سبحان اللہ اور ان سے بولیے سبحان اللہ میرے سرکار نے چاہد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ مکتوب اب باب الجنت فرمایا جنت کے دروازوں پہ لکھا وائے جنت کے دروازوں پہ لکھا وائے کیا محمد الرسول اللہ وعلي ولی اللہ جنت محبت سبحان اللہ جنت کے دروازوں پہ لکھا وائے نبی سردار محمد الرسول اللہ ولی سردار سبحان اللہ حضرت حلی ابن ابی طالب دیکھیں نظر خدا کی ولادت بے مثال پہلے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا گھٹی بے مثال اطا بے مثال لطف لے نظر بچپن بے مثال ہی ہے نا جناب والا خاندان یہ چار میار دونن دے کہ جناب اس کی اس کا نصب کیسا ہے تجیرہ دادا نبی دا دادا علی دا نصب بے مثال بولو سبحان اللہ علم علم سنیے علم کیسا جمعی و معافی کو تب علم تقدم موجود ان فی القرآن تورات کا علم قرآن میں زبور کا علم قرآن میں انجیل کا علم قرآن قرآن کا سار卞 علم موجود قرآن بسم اللہ کا سار علم بسم اللہ کی پا میں بسم اللہ کی پا میں بسم اللہ کی پاہ میں سمٹے تو پھیلے تو سمٹے تو پاہ کے نکتے کا اکاس ہے علی پھیلے تو تابہ سرہ دے وناس ہے علی بسم اللہ کی پاہ میں سارا علم قرآن کا اور میرے مولا علی نے فرمایا کہ انن نکتہ تو تحت الباہ انن نکتہ تو تحت الباہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں انہ لِلقرآنِ زہرون ولی الزہرِ زہرون قرآن کا ایک ظاہر پھر اس کا ظاہر وَإِنَّ لِلقرآنِ بَطْنُن ولی البطنِ بَطْنُن قرآن کا ایک باطنی مانا اس کا باطن فرمایا اللہ کی زمین پر نبی پاک کے بعد اگر اللہ نے کسی کو قرآن کے ظاہر کا بھی علمتہ فرمایا باطن کا بھی علمتہ فرمایا تو وہ ذاتِ علی المرتضی شیرِ خدا اللہ اکبر قبیرہ سبحان اللہ عقیدہ آلِ سنت کا پہلا نمبر عبو بطر کا پہلا نمبر افضل السحابہ جنابِ صدیق عقیدہ ہی ہوئے باقی خصوصیات ہونین ہر سحابی دی جہندہ بیت اللہ جمع تھوڑا سا لطف لے لینا یا روزہ قبول ہو جائے گا اللہ کھوکھر برادری کی محنت قبول فرمائے اللہ میرے بھائی کی کاوش قبول فرمائے اللہ کریم آپ سب کی محبت قبول فرمائے روزہ قبول فرمائے تھوڑا سا جہندہ علی مولا علی مولا علی مولا جہندہ لہموں کا لہمی شانے حضور فرمائے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی روح کا روحی فرمائے علی تیرا جسم میرا جسم تیری جان میری جان تیرا خون میرا خون اس حدیث نلائے جہندہ لہموں کا لہمی شانے جہندہ لہموں کا لہمی شانے سوڑے مدنیدہ فرمانے او سادہ تیمانے علی مولا 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 ایک دوہ اچھا پہلو بس دعا کرا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا رچا علی مولا بھائی مولا بھائی مولا بھائی تقریر اے میرے بھیر لہائے سروں تقریر رہی ادھار روزیں تقریر نہیں ہونی تقریر رہی ادھار ٹھیک ہے تھوڑا جیے میرے مولا علی مولا ذکر اچھا کرو اچھا کرو دعا دے مہتے بس دعا کرو یا اللہ جیڑا ہور اچھا پڑے رشکش برکت عطا فرما مالک جیڑا ہور اچھا پڑے راتی سوڑے حسین دے بابے دادیدار نصیب فرما علی مولا علی مولا علی مولا بولے علی مولا جس کو ڈوبا اچھا کرو پلت کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں علی مولا ہاتھ چاہو ہاتھ چاہو ہاتھ نو جھنڈے بنا تھوڑی مولا علی ذکر کر اللہ انہیں ہاتھ دنو کسے دنو تاج نہ کرے علی مولا علی مولا علی مولا جہنڈا بیت اللہ بیچ جم میں ہولی آگو سبان اللہ جہنڈا بیت اللہ بیچ جم میں و جہنڈا بلی ہے جہنڈا بلی ہے سارے تھے قدم میں ربطی قسم میں علی مولا علی مولا نعرہ حیدر اللہ میرے حاضر ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں جامعہ گفتگو فرمائی مفتی آل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عارف شتی صاحب نے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں بالخصوص شکر گزار ہوں مفتی آل سنت استاد علامہ حضرت علامہ مفتی پیر سعید احمد نقشبندی امیر تحریکی اصلاح امت پاکستان آپ تشریف لائے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں برادر مکرم برادر اکبر حضرت علامہ مولانا نور خان صاحب آپ تشریف لائے جتنے اب آپ دور سے قریب سے تشریف لائے میں تمام کو شکریہ دا کرتا ہوں میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا آپ دعا فرمائیں گے مفتی صاحب اور انشاءاللہ پھر آپ پا تشریف لائے جائیں گے آپ کے لئے وسیع افتیاری کا انتظام ہے مفتی پیر سعید احمد نقشبندی صاحب دعا فرمائیں اللہ رب العالمین السلام علی رسول وحبیب محمد وعلا آلہ واسخاب اجمائین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب کریم بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی یہ خوبصورت محفل پاک ذکرِ مولاِ کائنات حیدرِ قرار شہرِ خدا مولاِ مشکل کو شاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما علماءِ کرام کا عاشقانِ مصطفیٰ عاشقانِ صحابہ و اہلِ بہت کا یہاں پر تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما افتاری کا احتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ حضرتِ مولاِ کائنات شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں مزید بلندیاں نصوی فرما اور آپ کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو سرکار مولاِ کائنات حیدرِ قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی خیرات کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کے سینوں کو نورِ قرآن سے منور فرما دے نورِ مصطفیٰ لے تہیت و سنا سے منور فرما دے مولاِ کریم حضرتِ شہرِ خدا رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرما ہمارے اباؤ اجداد کی کامل مغفرت فرما اس مسجد کے ساتھ جتنے بھی متعلقین ہیں اور بالخصوص انتظامیاں اور جنہوں نے آج کا یہ خوبصورت قرآن کرانے میں ہمارے بھائی علامہ مفتی طارق صدیقی صاحب جیدہ شہر فو کے ساتھ تعامن کیا اللہ کریم سب کو مولاِ کائنات شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرما اللہ کریم آپ کے صدقے یہ اشرائے جہنم سے آزادی کے اندر اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما کر جہنم سے آزادی کا پرمانہ عطا فرما مولاِ کریم ہم سب کے رزقِ حلال جان مال اولاد عزت عبرو میں برکتِ نصوی فرما ہمارے پیارے بھائی علامہ مفتی محمد عارف چشتی صاحب نے جس ذوق اور شوق کے ساتھ مولاِ کائنات کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا حضرتِ مولاِ کائنات شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظرِ خاص انعیت فرما آپ کے علم و عمل میں برکتِ نصوی فرما اے اللہِ سبادی محلے کی خیر فرما وطنِ عزیز کی خیر فرما عالمِ اسلام کی خیر فرما اے اللہ کریم ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی بالا دستی میں کردار ادا کرنے والو اے اللہ ایسے نیک اور صالح حکمران عطا فرما میرے اللہ کریم رحمت اور کرم کی بارش عطا فرما مالکِ کائنات اپنے پیارے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سارے صحابہ آقا کریم علیہ السلام کی ساری آل پاک اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کی اولیاءِ کاملین کی سچی محبتیں عطا فرما ہم سب کو عرضی و سماوی افات و بلیات سے محفوظ فرما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقینا عذاب النار یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل فرما شاہِ مشکل کو شاہ کے واسطے کربلائیں رد شہیدِ کربلاء کے واسطے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقال ایمہ کنم خاتمہ گردہ وطم رد کنے ور قبول منو دستو داوان عال رسول وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا وَيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ شَائِنِ قَدِير خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ کریم سرکار حیدر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمارے جتنی بھی جاننے والے ہمیں دعاوں کا کہنے والے جن کے جو جو بھی ماں باپ میں سے بہن بائیوں میں سے بیوی بچوں میں سے یاروں دوستوں میں سے رشتہ داروں میں سے جو گھروں میں یا اسپطالوں میں بیمار ہیں مولا کریم سب کو شفائی یاوی عطا فرما ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام امراض سے شفا عطا فرما بالخصوصہ اللہ ہم سب کو گناہوں کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى رَسُولِ وَحَبِيبِي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلِي وَسَحْبِيَ جْمَائِينَ بِرَحْمَدِكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ جَبْ دَمِ آخری ہو یا اللہ ماہِ رمضان المبارک کی نور بری ساتھ ہوں آنکھوں کے سامنے گمبتِ خزراء کے جلوے ہوں ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم